اسلام علیکم دوستوں انوکی کانٹنٹ سیمیلر سیس کے چینل میں میں آپ سر دوستوں کو اور ساتھیوں کو ویلکم کرتا ہوں آج میں آپ کو بدروں کی غار کی آخری کی سنانے جا رہا ہوں اس لیے کہ سردار کی روح کو میرا انتدار ہے اور میں آگئی ہوں اچانک غار میں کسی عورت کی ہستی ہوئی آواز سنائی تھی تو وہ دونوں خوف کی شدت سے اپنی جگہ ساکت ہو گئے وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کی آواز چند گز کے فاصلے سے ابرتی ہوئی آ رہی تھی کیا تم رانی ہو رشید نے خوف سے کامتے ہوئے پوچھا ہاں میں رانی ہوں رانی کی پیاسی روح آواز پھر سنائی تھی اس کے ساتھی اندھیلے میں کسی پرندے کے پروں کی پرپڑھات سنائی تھی اور پھر روشنی پھیل گئی روشنی میں اپنے سامنے ایک عقاب کو دیکھ کر ان کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں یہ وہی مادہ تھی جو عقاب کے ساتھ آدل نے خار سے باہر آتے ہوئے دیکھی تھی اس مادہ عقاب کی آنکھوں سے روشنی نکل کر ان پر پڑھ رہی تھی دوسرے ہی لمحے وہ عقاب ایک عورت کے کٹے ہوئے سر میں تفلیل ہو گیا اس عورت کا سیرہ انتہا سیادہ خوفناک اور سیہا رکھا تھا اور عقاب سے جنسہ ہوا نظر آنا تھا رانی تم آگئی ہو مجھے تمہارا ہی انتظار تھا دفتاً ان کے عقاب میں سے تور خان کی آواز سنائی دی انہوں نے خوف سے کھاکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو وہاں سردار تور خان کا کٹا ہوا سر گھٹا کر آتا جس کی زمان بھی ساتھ ہی گھٹا کر رہی تھی وہاں سردار میں ایک آدمی کا خون پینے میں محصول ہوتی اس لیے آنے میں دیر ہو گئی رانی کی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی کہ اب میں ان دونوں کا خون پیوں گا اور تم ان کا گوشت کھانا تور خان کی روح نے کہا جلدی ان کا خون پی لو سردار مجھے بھوک لگی ہوئی ہے رانی کی روح نے کہا ذرا ٹھےڑو چانگ غروب ہو جانے دو تور خان کی روح نے ہچ کر کہا پھر پدر تک آرام سے ان کا گوشت کھاتے رہنا میں صرف ان کا خون ہی پیوں گا اس کے ساتھ ہی غار میں تاریخی پھیل گئی اب وہاں خاموشی تھی آدل اور رشید تہشت سے تر تر کام پر رہے تھے آچانک رشید کو یاد آیا کہ بدروحیں چاکو چھوڑیوں سے ڈرتی ہیں ان کی جیب میں بھل کٹنے والا چاکو تھا اس نے جیب سے چاکو نکال کر کھولا اور آدل کے ہاتھ پکڑ کر غار کے دھانی کی طرح دوڑنے لگا اوہ سردار وہ بھاگ رہے ہیں آچانک غار میں رانی کی روح کی چھکی ہوئی رواز سنائی دی کڑو انہیں نہیں ان کے پاس دیردار آلہ ہے تور خان کی خوف زردہ سی آواز سنائی دی ان کے راستے سے آڑیا مگر یہ باہر نہیں نکل سکیں گے سردار غار کا موں میں نے بند کر دیا تھا رانی کی روح نے کہا رشید اور آدل بغیر رکے دوڑتے رہے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا چند لمحوں بعد غار کی پتھری دوار سجا ٹکرائے آدل کے موں سے چیخ نکلی اور وہ گر کر بہوش ہوتا چلا گیا اٹھو آدل اسے رشید کی آواز سنائی دی صوبہ ہو گئی ہے آدل نے آنکھیں کھولی اور حیران رہ گیا وہ غار کے باہر اپنی چادر پر تھا اور رشید اس کے قریب بیٹا تھا چلو یار غار میں جا کر عقاب کے بچے پکڑے رشید نے دوبارہ کہا تو آدل ایک دم سہم گیا نہیں نہیں وہ بدروہوں کا غار ہے اس میں عقاب نہیں بدروہیں رہتی ہیں آدل نے خوفزدہ لہجے میں کہا پھر نیند میں جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا اس کا خواب سن کر رشید بھی ڈر گیا چنانچہ اس نے عقاب کے بچے پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آدل کے ساتھ واپس پشاور جانے والی شڑک کی طرف دوانا ہو گیا پیانے دوستوں ساتھیوں یہ تھی بدروہوں کے غار کی آخری اپیسوڈ اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکھے کانٹینٹ سی منٹس اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن بھی لازمی پریش کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کو اس سے زیادہ اچھی اچھی کہانیاں پر وقت سنا سکوں جزاک اللہ سلام علیکم